اب آپ کے سامنے یہ اس ممبر سے لائیو چل رہا ہے پہلی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں پہلی مرتبہ در غور فرمائیے گا اب آپ کے سامنے عزائی اور ولائی ورلڈ کی معروف شخصیت پیدو گشا جی عزائی اور ولائی ورلڈ کی معروف شخصیت جنابی قبلہ علامہ عاصف رضا علوی صاحب آپ فیصل عباد کو خطاب فرمائیں گے آپ جلدی جلدی ذرا تشریف فرما رکھنا یہاں پہ رکھیں نعرہ تکمیل نعرہ رسالت نہیں پورے زور سے پوری طاقت سے نعرہ رسالت دونوں حضرنگر کے نعرہ حیدری مالک مخدوم صحبان کا احتمام قبول فرمائے اب آپ کے سامنے ہمارے مہمان قابل عزت قابل احترام عزائی اور ولائی ورلڈ کی معروف شخصیت جنابی انلامہ عاصف رضا علوی صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ کو سرکار کا ذکر سنائیں گے آپ استقبال کریں گے نعرہ حیدری اور انشاءاللہ ان کے بعد پورے ورلڈ کی معروف شخصیت حسینی گولڈ میڈلیسٹ زاکری اہلی بیت مدہ اہلی بیت جناب ملک منتظر مہدی صحف آف لاہور وہ ممبر پر موجود ہیں جنابی علامہ عاصف رضا علوی صاحب کے بعد وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے نعرہ حیدری عاصف رضا علیہ بسم اللہ میرے باہم نے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذیج علنا من المتمسکینہ میں ولایت امیر المومنین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعین السلام و السلام لطہیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین سمہ صلات و السلام على سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا امیل کاؤ سم محمد سمہ صلات و السلام على الصدیقت المبارک الرازیت المرضی عالمت و غیر مؤلمہ بلکی سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام العائم ام الماسومین ام ابیہ السید فاطمت الزہرہ سلام و لعن اللہ تعالی على آدائہم حجمئین و ملکر فضائدہم و ولایتہم و مسائدہم اما بعد فقد کال حق سبحانہ تعالی فی کتاب ہم مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلنک الا رحمت للعالمین بلند تر صلوات اللہ ما شول اللہ دعای مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے ممبر کے مسلح سے جو عشقی عزان دی جائے ہر ایک معظم کی گواہی قبول فرمائے اس صف میں جو مبدت کی نماز ادا کی جائے ہر ایک عشق نمازی کی نماز قبول فرمائے اس صف میں بیٹے ہوئے میرے مالک ہر ایک محب اور عزدار کو اس خوشی کا صدقہ سوائے غم مظلوم قابر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح شفاعت شبی نصیب فرمائے اس ذکر کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعزیر فرمائے ہمیں شہنشاہ کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق عطاف فرمائے حقیق امام من نصرت امام کرنے دعائیں قبول یہ تک پہنچ سہار درود کرنے بلند واس صلات خور اللہ حق اللہ جنگمی اللہ حق نار نسال نار حق 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 اللہ سوال اللہ بسم اللہ سب سے پہلے میں دل کی عطا کے رائیوں سے آپ تمام شیعہ اہل سنت اہباب کو اس شہنشاہ معظم کی آمد پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں حق جس کی آج ہم کشی منا رہے ہیں جو آج کے ہونے سے پہلے بھی تھا حق 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 مالک حزق مالک حسین عزت اتاف رہا ہے مئرے اہل سنت بھائی یہ کشی منع چکے ہم منائیں گے آپ نے بارا کو منائی ہم سترہ کو منائیں couples نJanحی نہیں کہوں گا کہ تاریخ آپ کی غلط تھی ہماری ٹھیک ہے نعا میں بارا کے جھگڑے میں نا سترہ کے جھگڑے میں بارا بھی چاند کی ضریک ہے سترہ بھی چاند کی ضریک ہے چاند نا تھا اور یہ تھا میرے لیے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام میرے لیے ممبر آل محمد حقیقی بھائی کی حیثیت جناب ملک منتظر مہدی صاحب نے بڑی محبت سے حکم کیا تھا ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی عبادت کی تکمیل ہو گئی چہروں کی زیارت ہو گئی ہم پہ اعتراض ہے بابا جی کہ ہم شیعہ جو ہے وہ معزلہ علی کی بات زیادہ کرتے نبی کی کم کرتے آج میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہے ہم آپ کو سنائیں کہ جب ہم نبی پڑھیں تو پھر کیسے پڑھتے ہیں ہم نے پورا سال آپ کو علی اس لئے سنایا تھا کہ آپ کو ربی الول میں نبی سمجھ میں آ جائے سارا سال ہم سے علی سنو تاکہ تمہیں ربی الول میں پتا چل جائے جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا جن کا امام ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا جس کے قدموں میں بیٹھنے والا ایسا ہے اس کا سردار کیسا ہوگا ستر مقامات پہ سیاد ستہ میرے اہل سنت بھائیوں کی مستنطرین حدیث کی کتابیں ہیں ستر مقامات پہ مجھ جیسا طالب علم نبی کی حدیث نہیں کھانے کے لئے تیار ہے رسول نے فرمایا یا علی لحمو کا لحمی دمو کا دمی جسمو کا جسمی بغزو کا بغزی عدوو کا دووی انت منی وانا منکا اے علی تیرا گوش میرا گوش تیرا جسم میرا جسم تیرا بغز میرا بغز تیرا دشمن میرا دشمن تیرا دوست میرا دوست انت منی وانا منکا تو مجھ سے میں تجھ سے ستر مقامات پہ زہرہ کے باپے نے کہا ہے اے علی تو مجھ جیسا ہے ساری زندگی ایک بار علی نے نہیں کہا کہ میں محمد جیسا میں مصطفیٰ جیسا میں نبی جیسا ساری زندگی قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا میں تیرا نوکل ہو میں تیرا غلام ہو نبی خون کہتے رہے علی نوکل کہلواتا رہا ہمارا سوال اتنا ہے علی خون ہو کے نوکل کہلواتا رہا بندے کمی ہو گئے یار کیسے بن گئے مولا حسین عزت عطا فرمہ اب آز اس کی میں بیتر کرسکو تو کرنا اب آز دبر رہیے جس کے قدموں میں بیٹھنے والا ایسا ہے ان کا نبی ایسا ہو ہم نے کبھی وہ ناتے نہیں بڑھی سلام اس پر جس کے گھر ہم عزت نبی کرنا جانتے ہمیں خبر ہے یہ نات مولوی نے کیوں پڑھی سلام اس پر جس کے گھر نبوری تھی نبستر تھا اگر مولوی کہہ دے تک نبی کے گھر میں کچھ تھا پھر بتانا پڑھتا وہ کچھ کس 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 سیدوں کی ماں بی بی خدیجہ جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی دولت کے ڈھیر لے کی آئی ہے سونے کی امدار لے کی آئی ہے اور تاریخ اسلام گواہ عرب کے گستاخ ننگی تروارے لے کے ہمارے نبی کے دروازے پہ آئے تھے یدین عبداللہ تجھے قتل کرنے کے لئے آئے تو ہمارے خداؤں پہ برا کہتا ہے پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تُو پریشان نہ ہو تیری چوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے پہنک نے آئے ہے یہ سارے میرے کرزار ہیں بی بی نے پردہ کے پیچھے کھڑی ہوگے کہا تھا اور فلائے ابنے فلا بتا کہ تیرا باپ میرا مزہور نہیں ہے اور فلا کا بیتہ بتا کہ تُو میرے مکروش کا بیتہ رہے سامنے ہاتھ مان گا معافی کیسے ملے گی تروا رکھو میرے محمد کے قلمے پڑھتے جاؤ کرز محاف تروا کیسے آئے ہم آپ کو سنائیں کہ ہم نبی کی ناعت کیسے پڑتے تیرا کھاں تیرے گیت گاں یا رسول اللہ تُو جس کا کھائے تُو تو اس کا گائے اور جس کا محمد کھاتا رہا ربی اللہ بز مسلمانوں نے جلوس نکال لیں یہ ہے ہماری آلہ ظرفی ایک شیعہ نے پورے ملک میں تھانے جا کے درخواست نہیں دی ملاز سڑکوں پہ ہوئے ہم نے محبت سے سائے ہمیں خبر تھی وہ نواز سے کا ذکر تھا یہ نامنے کا ذکر ربی اللہ کھل کے وہی مناتا ہے جس نے محرم منایا ہو لیکن میرے مجھے ملک میں یہ سازش سمجھ نہیں آئی جو جلوس محرم میں حرام تھا وہ ربی اللہ اول میں جائز کیسے ہو گیا جو علم محرم میں بھدت تھا وہ ربی اللہ اول میں جائز کیسے ہو گیا محرم میں گھوڑا نے نکلنے دیا ربی اللہ اول میں اونٹ نکلے داچیاں نکلیں اونٹریاں نکلیں میں نے ایک مولوی سے پوچھا یہ اونٹری کیوں نکلی ہیں اسے کہ یہی سنی ہے کہ بارہ ربی اللہ کو جب حلیمہ نبی کو لینے کے لیے آئی جب ایک اونٹری لے کے آئی تھی جس پہ میں نے نبی کو لے کے بیٹھ کے گئی تھی یہ حاضر نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ اونٹری قابل احترام ہوگی میں میں شرم نہیں آئی جس اونٹری پہ تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھا تھا اسے یاد رکھا ہے اور جب محمد کے کاندھوں پہ بیٹھے تھے انہیں بھول گئے جس پہ مصطفیٰ بیٹھے وہ سب کچھ یاد اب آس ایک جگہ پہ رکھ دیں میری جان باقی چار چار پانچ پانچ پڑھنے والے مہیکلہ پڑھنے والے ایک جگہ پہ کر دیں ہاتھ پہ اٹھا لیں ہم آپ کو سنائیں جب ہم نبی پڑھتے ہیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں اجازت ہے سرکا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نبی چالی سال کے بعد نبی بنے چالی سال کے بعد نبی کو نبی ماننا یہ عزت رسالت نہیں توہین رسالت ہاں جہنم اسے رسالت کے قانون بن رہے ہیں وہاں یہ قانون بھی بنو آئے دن اس گستاق کو پھانسی دو اس گستاق کو پھانسی دو پہلے گھر کے گستاق پکڑو جی ناروے میں نبی کا خاکہ فراز میں نبی کا خاکہ تو خاکہ نکلنے پہ یہاں لے یہ میں سرکے بند کرتے ہو پہلے بتاؤ نبی کو خاکی کہا کس نے تھا نبی کو نور کہتے تو آج کوئی غیر مسلم ہم نبی کا خاکہ نہ بناتا اب بچے جہالت کی باتیں نہیں سنتے اب بچہ کمپیوٹر کے سکرین پہ بیٹھا سامنے بیٹھا عیسائی بچہ کہتا ہے تم مسلمان کہتے تو تمہارا نبی افضل ہے ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسائی افضل ہے مسلمان بچہ کہتا دلیل دے وہ کہتا ابھی قرآن کھول تمہارے قرآن میں سورہ مریعہ میں لکھا ہے ہمارا عیسائی تین دن کا جانتا تھا وہ نبی ہے جو میرے حیل سنت بھائی بیٹھا ہے تین دن کے عیسائی نے بول کہ قائنی عبداللہ عطان الکتاب وہ جالی نبی ہے میں اللہ قابد ہوں کتاب لے کے آئے نبی بن کے آئے عیسائی آج پوچھتا ہے ہمارا تین دن کا نبی تمہارا چالیس سال تک نبی نہیں بتاؤ جو تین دن کا نبی ہو وہ افضل ہوتا ہے یا چالیس سال کے بعد میں نے وہ افضل ہوتا ہے تیرا بچہ چھپو ہو جائے گا کیونکہ تُو نے مجلسوں میں آنے نہیں دیا حسین کے ذکر میں بیٹھنے نہیں دیا یہ فقر ہے میری قوم کے شیعہ قوم کے مذہب میں چار سال کا بچہ عیسائیوں کے مجمع کھڑا کر وہ سینے پہ ہاتھ رکھے کہے گا تم کہتے ہوگے عیسائی تین دن کا بولا تھا تیرا رجب کو علی قابے میں آئے تھے سولہ رجب کو تین دن کی علی نے نبی کی ہاتھوں پر بول کے کہا تھا تجھے طلعہ سناؤ تجھے انجیل سناؤ تجھے سبور سناؤ تجھے قرآن سناؤ علی نے پول کے ثابت کیا تھا عیسائی کے بولنے پہ فخر نہ کرنا یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر رہتا ہیدھر 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 لیڈی نبی کا جش دو طریقے سے نبی کا جشن پڑھا جا سکتا ایک فج سے ایک عرش سے دو بحثیں ہیں منظر بھائی نبی نور یا بشر یہی بحثیں ہیں میں تیسری بحث شیڑنے لگوں بابا جی دعا فرمائیں گے جو عقیدت سننے والے بندے بیٹھے وہ سب اوپر جس کا عقیدت تھا نہیں تھا اسے کا نبی بشر جس کا عقیدت اچھا تھا اسے کہے نبی نور سے بنے میں اس سے بھی اوپر جانے لگا اگر ہم کہیں گے نبی نور سے بنے تو نور نبی سے پہلے ماننا پڑے گا حضور شائر ہے آپ پھر ماننا پڑے گا نور نبی سے پہلے یہ ممبر لکڑی کا ہے لکڑی پہلے تھی ممبر باد اگر ہم کہیں نبی نور سے ہے نور پہلے نبی باد میں وہ کون سی چیز ہے جو عشق پہلے تھی اب اگر مارفت کا گھوڑا تیار ہو تو آئیں پھر عدب کی وادی میں چلتے ہیں کب سے ہے میرے پاس لفظ ہی نہیں میری زبان جبریل کی طرح کام کے پیچھے رہ جاتی ہے میں کیا کہوں کیا تھا اور یہ تھا میں جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے لفظ نہ تھے یہ تھا نہ جب تھا نہ کب تھا نہ گھڑی تھے نہ گھڑی آل تھے نہ دریہ میں روانی تھی نہ سمندر میں تغیانی تھی نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا نہ کلیوں میں چٹک تھی نہ پھولوں میں مہک تھی نہ سبجے میں لہک تھی نہ آگ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی نہ لیموں میں کھٹاس تھی نہ کند میں مٹھاس تھی نہ پہاڑوں کی انچائی تھی نہ گاروں کی گہرائی تھی نہ یوسف کی جدائی تھی نہ یکروب کی دعائی تھی نہ ہاتھی میں جسامت تھی نہ چیونٹی میں قدامت تھی نہ خرد کی خبر تھی نہ عشق کی نظر تھی ایک لا الہ کی ہستی تھی ایک اللہ کی مستی تھی آج میرے سنی بھائی بیٹھے ہو سنی بھائیوں کے لئے درشن پڑھنا ہے میرے پاس کوئی لفظ نہیں میں کیا کہوں کیا تھا اور یہ تھا کچھ بھی نہیں تھا ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا ایک عزتیں دینے والا تھا ایک عزتیں بانے والا تھا اس نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ میں کتنا حسین ہوں جو بول سگیا وہ بولا میں نات مصطفیٰ پڑھنے لگوں اس نے چاہا کہ میں کتنا حسین ہوں اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو الہدہ کیا نورم من نور اللہ اپنے ہی نور سے ایک نور کو الہدہ کیا اس نے اس کے نور میں اپنا سرابہ دیکھا اس نے اپنے ہی نور کو اپنے ہی نور سے الہدہ کیا اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لئے اس نے اس نور کو اپنے ہی نور سے الہدہ کیا پھر اس نور کو سنبھالنے کے لئے اس نے بارہ نور کے پردے بنائے حرف حرف کا زامن لفظ لفظ کا زامن تخیل نہیں شائری نہیں نات مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ بارہ نور کے پردے بنائے بارہ ہزار نورانی سال اسے حجاب قدرت میں رکھا صرف اسے دیکھتا رہا یہ دیکھ رہا تھا اس نے بارہ ہزار سال حجاب قدرت میں رہ کے سبحان رب یلالہ سبحان رب یلالہ یہ سبحان رب یلالہ کی تصمیح پڑھتا گیا یہاں سے نکالا گیارہ ہزار سال تک حجاب قدرت میں رکھا جہاں پر صبحان رب یلالہ کی تصمیح پڑھتا رہا دس ہزار سال تک حجاب منت میں رکھا جہاں پر صبحان رب یلالہ جہاں پر صبحان رب یلالہ کی تصمیح پڑھتا رہا آپ ہزار سال تک حجاب اکرامت میں رکھا جہاں پر صبحان رب یلالہ وہ غنی نفت کر تصمیح پڑھتا رہا سات ہزار سال تک حجاب رفت میں رکھا جہاں پر سبحانہ رفی العالی کی تصمیح پڑھتا رہا چھ ہزار سال تک حجاب منفضت میں رکھا جہاں پر سبحانہ زیر عرش والعظیم کی تصمیح پڑھتا رہا پانچ ہزار سال تک حجاب مبوت میں رکھا جہاں پر سبحانہ زیر ملک والقدوس کی تصمیح پڑھتا رہا چار ہزار سال تک حجاب حیبت میں رکھا جہاں پر سبحانہ زیر حیبت اندل معافت تصمی پڑھتا رہا تین ہزار سال تک حجاب غیبت میں رکھا جہاں پر سبحانہ زیر غیبت اندل معافت تصمی پڑھتا رہا دو ہزار سال تک حجاب حسن میں رکھا جہاں پر سبحانہ زیر حسن والجمیر کی تصمی پڑھتا رہا ایک ہزار سال تک حجاب شفاعت میں رکھا جہاں پر سبحانہ ہوا بحمد ہی کی تصمی پڑھتا گیا المین ہے ممبر پہ بادشاہ کی عزت کی قسم ہے معصوم فرما دے ہیں بارہ پردوں سے اس نور کا باہیانہ تھا فَقَتْرَ مِنْحُمِ عَاتَلَ فَقَتْرَ عَرْبَعَ شُرُونَ اس نور سے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینے کے قطرے گرے خدا نے ہر قطرے قصد کے ایک نبی بنایا پسینے کے قطرے گرتے گئے کوئی آدم صفی اللہ بن گیا کوئی نور نجی اللہ بن گیا کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا کوئی موسیٰ قلیم اللہ بن گیا آج میرے ملک میں کوئی مولوی ایسا نہیں جو آدم کا رضی اللہ کہے نور کا رضی اللہ کہے ابراہیم کا رضی اللہ کہے آدم علیہ السلام نور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ بنے کیسے تھے ہمارے محمد کے پسینے سے شرم کر جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہو گئے اور جو خور سے بنے رضی اللہ کیسے ہو پسینے کے قطرے گرتے گئے کوئی آدم صفی اللہ کوئی نوہ نجی اللہ کوئی ابراہیم قلیل اللہ کوئی موسیٰ قلیم اللہ جو مولوی آج کہتا ہے نبی ہم جیسا تیرہ پسینہ گرے جراسین بنتے ہیں مصطفیٰ کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بارہ پردوں سے اس نور کا نکل رہا تھا بسم اللہ یہ تیب اور تاہر دریاؤں میں آئے درہ زہد میں آیا درہ زہد سے درہ کرم میں آیا درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا درہ تقوی سے درہ جود میں آیا درہ جود سے درہ سخا میں آیا درہ صدرخاہ سے درہ حلاتا میں آیا درہ علاتا سے درہ رحمت میں آیا درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور سلبے آدم میں آیا نہیں 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 ادھر دریاؤں سے نکل گئی اس نور کا سلبے آدم میں آنا تھا سلبے آدم میں پہنچا خدا نے فریشتوں سے کہا آپ کرو سجدہ سجدہ آدم کے پتلے کو نہیں ہوا اس نور کو ہوا جو آدم کی پہشانی میں آ رہا ہے آدم نے کہا میرے مالک کتنے عرصے سے میرا پتلہ تھا سجدہ نہیں تھا سجدہ کیوں ہوا فرور نور تیرے صلو میں آ گیا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِمْ مِنْ رُوحِ فَقَهُ لَهُ سَاجَدِ میں نے تجھ میں اپنی روح پھونک دی ہے اب فریشتوں کو حکم ہے کہ اسے سعیدہ کرو آدم نے کہا میرے مالک مجھے بھی تو اس نور کی زیارت کرا حیات القلوب الامم جلسی الاحرامہ کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لئے خدا نے اس نور کو آدم کی ہاتھ میں دیا تاکہ آدم زیارت کرے اس لئے ہاتھ کی انگلیاں پانچ ہیں اب پتہ چلا کہ قسمت کی لکیریں یہاں کیوں ہیں کوئی بیٹھا ہے سننے والا کے لئے اور معصوم کا فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ آدم کی انگوٹھے میں نور حسین آئے اب پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہوتے ہیں انگوٹھا کیوں چوستا ہے کوئی تو محنب پہ بولو یاد سائنس اگنیچر سکینر کا زمان آگیا لیکن آپ کی پہچان انگوٹھے سے اللہ نے کہاں موٹھے سے پہچان رکھو تاکہ قیامت والدن تمہاری پہچان حسین سے ہو سلوے آدم زنور کا آنا تھا لمبا سفر اتنا بہتر طریقے سے آپ نے سنا اتنا بہتر سنا ایک لفظ بھی زمین پہ نہیں گیا یہ خوش آمد نہیں یہ آپ کی عقیدے کو دعا تھا اتنی داد آپ نے دی ہے ایک داد میری طرف سے کمال سننے والا مجمع جیسا میرے بھائی نے کہا تھا اس سے کہیں بہتر آپ کو پایا سلوے آدم میں نبی کے نور کا آنا تھا سلوے آدم سے سلوے شیس میں آیا سلوے شیس سے سلوے انوش میں آیا سلوے انوش سے سلوے کنان میں آیا سلوے کنان سے سلوے محلائیل میں آیا سلوے محلائیل سے سلوے بازر میں آیا سلوے بازر سے سلوے ادریس میں آیا مصرح صاحب ملک 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 موسیقی 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 ایک محمد رسول اللہ بن گیا ایک علی و علی اللہ بن گیا ایک ابو طالب کے گھر میں آگیا ایک اللہ کے گھر میں آگیا خدا آنے گا ابو طالب پھر یہ تو ایسے ہی چلنا ہے یہ تو پھر کرز کے بدلے کرز کی صورت میں احسان کے بدلے احسان کی صورت میں میرا نبی تیرے گھر میں تیرا علی میرے گھر میں تو میرے نبی کا نام محمد رکھ میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا لیکن ایک احسان میں تیسے بڑھ کے کر دو گا تو میرے نبی کا نکاح فرش میں بڑھا میں تیرے علی کا نکاح ایک ابو طالب کے گھر آگیا ایک اللہ کے گھر آگیا پورا ربی اللہ مولگی نے آتے سنائی سونا آیا آتے سج گئنے گلیاں بازار یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کہاں تھا منظر بھائی یککہ محرم سے ہم شروع ہوئے میمبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں یوں چٹیں آتے ہیں بابا جی کبھی بخل نہیں کیا چٹ کھولتے ہیں مطمن کرتے ہیں سائی کو سوال کیا ہوتے ہیں میرے بھائیوں کے ماتم کہاں لکھا ہے زنجیر کیوں مارتے ہو کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو کڑی کیوں پہنتے ہو یہ سارے جوابات ہم نے دے دی اب ربی اللول کا مہینہ ہے لڑائی نہیں کرنا نفرت نہیں پھیلا ایک سوال میری طرف سے بھی ہے مولویوں سے بوسکے بتاؤ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا میں نے تمہاری طرف سے سوال کیا کوئی لڑائی نہیں ہم نے اس ملک میں فرقہ واریت نہیں بھیلانے بھائی کو بھائی سے جدا نہیں کرنا ہمارے گھروں کی دیواریں ایک ہیں ہمارے دنوں کی دیواریں بھی ہیں یہ ربی اللول ہے نبی تک ہم سارے ایک ہیں جگڑے نبی کے بعد ہیں کوئی صحابہ کو مانتا ہے کوئی اہلِ بیت کو مانتا ہے مولوی نے نفرے دے پھیلا دی ورنہ باتوں سے ربیت نہیں تھی جو نبی سے پیار کرتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں جن سے نبی پیار کرتا ہے انہیں اہلِ بیت کے بات سے ربیت نہیں سی تھی مولوی سے سمجھائی نہ جا سکے جو نبی کو اٹھاتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں جنہیں نبی اٹھاتا تھا بس فرق تھا تھوڑی تھوڑا تھوڑا فرق تھا بس سمجھانے والی بات وہ نبی کے صحابی تھے یہ نبی سے اہلِ بیت تھے کسی صحابی کا رشتہ نبی سے سے والا نہیں اہلِ بیت میں کسی کا رشتہ کے والا نہیں نبی کے صحابی نبی کے رشتہ دا نبی کی بیوی یہاں کے والا چکری کوئی نہیں الفاطمہ تو بس اتو منی فاطمہ مجھ سے یا علی انتم منی اے علی تو مجھ سے حسین و منی حسین مجھ سے حسن و منی حسن مجھ سے اُدھر کے ہے اِدھر سے ہے درود کے والوں پہ نہیں ہوتا سی والوں پہ لیڈی آخری پیغام سنیں اور میں سلام کروں وعدہ تھا بھائیوں کے ساتھ کہ میں آخر میں پڑھوں گا ان کی مہربانی محبت مجھے جلدی تھی انہوں نے جلدی پڑھا دیا انشاءاللہ زندگی باقی اگلے سال بشرطے حکمِ ولی وآسر حاضری ہوئی تو انشاءاللہ حرفِ آخر کی حیثیت سے نوکری ہوگی میں بھی پڑھوں گا اور میرے بھائی منظر مہندی صاحب ہم اکٹھے پڑھیں ٹھیک ہے آپ کی طرح سے میں نے بھی لانگی اس سال یہ مجھے ریکھ آئیں اگلے سال میں بھی نہیں ساتھ دیکھو ٹھیک ہے سب بات سیہوں سے سیدہ آپ کو عزت دیں ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا جھڑا نہیں کر رہا ٹونٹ تانہ نہیں دے رہا صرف اتنا بتایا کیا مذہب تھا اگر مولوی کہے مسلمان تھی پھر میری طرف سے سوال پوچھئے کہ آپ کی عقیدے کے مطابق تو نبی خود نبی نہیں تھے جب نبی ہی نبی نہیں اس لئے کس کا کلمہ پڑھا اور اگر مولوی کہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن میرے نبی کو دودھ پھلا کے چلی گی تو پھر میرے پاس ایک ایسی قرآن کی آیت ہے جو میں مولوی کے گلے میں پھندہ بنا کے مولوی نٹکا دوں گا اللہ قرآن میں کہتا ہم نے حرام کیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پھر شرم کر موسیٰ نوکر ہے یہ سردار ہے موسیٰ ریت ہے یہ آقا ہے تین دن کا موسیٰ دائی کا دودھ نہیں پیتا حضور کو پتہ ہی نہیں تھا حلان کیا ہے حرام کیا ہے سارے بودہ ملکے حیدری ماشاءاللہ